ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعت ہمارے محلے میں آئی تو ہم گشت کے لئے نکلے ہیں میں چھوٹا تھا تو ان کے ساتھ نکل گیا گشت کے لئے اب ہم گشت کے لئے نکلے ہیں تو ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا وہ دروازے سے نا جو مین گیٹ ہے جو ہمارے کراچی کی اسطلاح میں جس کو چوڑی گلی کہا جاتا ہے وہ چوڑی گلی سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے کراچی میں اکثر گلیاں ہوتی ہیں ایک چوڑی گلی ہوتی ہے ایک پیچھے پتلی گلی بھی ہوتی ہے جس کو گندی گلی بھی کہتے ہیں اس میں لوگ اکثر کچھرا وچھرا ڈالتے ہیں اکثر جگہوں پر وہ پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ مین گیٹ سے ہمارے سامنے داخل ہوئے جیسے ہی وہ داخل ہوئے فوراں جماعت پیچھے پہنچ گئی دروازہ بجایا ان کا نام لیا کہ بھئی وہ صاحب اندر ہیں ایک بچہ آیا بچے سے پوچھا بیٹا ابو ہیں گھر پہ بچہ بھی بڑا ہوشی آ رہا تھا وہ اندر گیا پوچھنے کے لئے ابو سے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں ہم نے تو جاتے ہوئے دیکھا تھا اب وہ بچہ اندر سے پوچھ کے آیا کہنے لگا کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں تو ہمیں ایک بدگمانی شدید بدگمانی ہوئی کہ اتنا سری جھوٹ ہمارے سامنے ابھی داخل ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں تو ہماری جو جماعت کے جو امیر تھے نا وہ فوراں بھاپ گئے کہ یہ اب بدگمان ہوں گے یہ کیا ہوں گے بدگمان ہوں گے تو فوراں کہنے لگے کہ بھئی ممکن ہے پچھلے دروازے سے نکل گئے ہوں اور یہ ممکن ہے بعض دفعہ انسان بہت سپیڈ میں آتا ہے ایک گیٹ سے داخل ہوا کوئی کام یاد آیا اور پتلی گلی سے پتلی گلی تو بنای اس لے جاتی ہے امرجنسی کاموں کے لئے نا پتلی گلی کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ کسی کو سپیڈ میں نکلنا ہوتا ہے اگر وہ سپیڈ میں نہ نکلنا ہوتا تو پھر تو چوڑی گلی سے آتے ہیں نا وہ تو وہ فوراں نکل گئے وہاں سے میری عمر اس وقت بارہ تیرہ سال ہوگی مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا میں نے کہا دیکھو یہ ہے تربیت یہ ٹریننگ کر رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں کہ بدگمانی جب تک ایک فیصد بھی امکان ہے امکان تو تھا جب تک ایک فیصد بھی چانس ہے کسی کی بات کو صحیح مطلب پہ لے جانے کا تو اس وقت تک اس کی بات کا صحیح محمل تلاش کیا جائے گا ورنہ کیا ہوتا نفرت پھیلتی کی نہیں پھیلتی ہمارے دل میں ہمیشہ کیلئے ان صاحب کے بارے میں آتی ہے کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں موسیقی